کل بزار میں فل کھلیدنے گیا تو دیکھا کہ ایک فل کی ریڑی کی چھت سے ایک چھوٹا سا بوڑ لٹک رہا تھا اس پر موٹے اکشروں سے لکھا ہوا تھا گھر میں کوئی نہیں ہے میری بوڑی ماں بیمار ہے مجھے تھوڑی تھوڑی دیر میں انہیں کھانا دوا اور ٹوائلٹ کرانے کے لیے گھر جانا پڑتا ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اپنی مرضی سے فل تول لیں ریٹ ساتھ میں لکھی ہے پیسے کونے پر گتے کے نیچے رکھ دیں دھنیواد اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو میری طرف سے لے لینا عزازت ہے میں نے ادھر ادھر دیکھا پاس پڑے تراجو میں سے دو کلو سیپ تولیں درجن بھل کیلے لیے بیگ میں ڈالے پرائز لس سے قیمت دیکھی پیسے نکال کر گتے کو اٹھایا وہاں سو پچاس اور ددس کے نوٹ پڑے تھے میں نے بھی پیسے اس میں رکھ کر اسے ڈھک دیا بیگ اٹھایا اور اپنے فلیٹ پر آ گیا رات کو کھانا کھانے کے بعد میں ادھر سے نکلا تو دیکھا ایک کمزور سا آدمی داڑی آدھی کالی آدھی سفید میلے سے کرتے پجامے میں ریڑی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیا اور بولا ساپ فل تو ختم ہو گئی اس کا نام پوچھا تو بولا سیتا راں پھر ہم سامنے والے ڈھابے پر بیٹھ گئی چائے آئے تو وہ کہنے لگا پچھلے تین سال سے میری ماتا بستر پر ہے کچھ پاگل سی بھی ہو گئی ہے اور اب تو دیرے دیرے شریر بہت کمزور ہونے لگا ہے میری کوئی سنتان نہیں ہے بیوی مر گئی صرف میں ہوں اور میری ماں ماں کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے مجھے ہر وقت ماں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک دن میں نے ماں کے پاں دباتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا ماں تیری سیوہ کرنے کو تو بڑا جی چاہتا ہے پر جیب کھالی ہے اور تُو مجھے کمرے سے باہر نکلنے نہیں دیتی کہتی ہے تُو جاتا ہے تو جی گھبرانے لگتا ہے تُو ہی بتا میں کیا کروں نہ ہی میرے پاس کوئی جمع پھونجی ہے یہ سن کر ماں نے ہاپتے کاپتے اٹھنے کی کوشش کی میں نے تکیہ کی ٹیک لگوائی انہوں نے جھوڑیوں والا چہرہ اٹھایا اپنی کمزور ہاتھوں کو اپر اٹھایا من ہمن رام جی کی ستوتی کری اور پھر بولی تُو ریڑی وہیں چھوڑ آیا کر ہماری قسمت کا ہمیں جو کچھ بھی ہے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا میں نے کہاں ماں کیا بات کرتی ہو وہاں چھوڑ آؤں گا تو کوئی چور اچکہ سب کچھ لے جائے گا آج کل کون لحاظ کرتا ہے اور بینا مالک کے کون فل خریدنے آئے گا کہنے لگی تُو رام کا نام لینے کے بعد اس ریڑی کو فلو سے بھر کر چھوڑ کر آجا بس زیادہ بک بک نہیں کر شام کو کھالی ریڑی لے آیا کر اگر تیرا روپیا گیا تو مجھے بولیو ڈھائی سال ہو گئے ہیں بھائی ساہب صبح ریڑی لگا آتا ہوں شام کو لے جاتا ہوں لوگ پیسے رک جاتے ہیں فل لے جاتے ہیں ایک دھیلا بھی اوپر نیچے کبھی نہیں ہوتا بلکہ کس تو زیادہ بھی رک جاتے ہیں کبھی کوئی ماں کے لیے فول رک جاتا ہے کبھی کوئی اور چیج پرسو ایک بچی پلاب بنا کر رک گئی ساتھ میں ایک پرچی بھی تھی اممہ کے لیے ایک ڈاکٹر اپنا کارڈ چھوڑ کے گئے پیچھے لکھا تھا ماں کی طبیعت نازک ہو تو مجھے کال کر لینا میں آ جاؤں گا کوئی کھجور رک جاتا ہے روجانہ کچھ نہ کچھ میرے حق کے ساتھ موجود ہوتا ہے صاحب نہ ماں ہلنے دیتی ہے نہ میرے رام کچھ کمیر رہنے دیتے ہیں ماں کہتی ہے تیرے فل میرے رام اپنے فرشتوں سے بکوا دیتے ہیں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی سیوہ کرو اور دیکھو دنیا کی کامیابیاں کیسے ہمارے قدم چونتی ہیں اگر میرے دوارہ اس ویڈیو کی پناہ ورتی ہوئی ہو تو شما چاہتا ہوں پرندوی کا کہانی اتنی اچھی لگی کہ اسے بنانے سے اپنے آپ کو روک نہیں پایا ہوں ایک بار اس کہانی کو دھیان سے جرور سنیں اچھی لگی ہو